اے ٹوز ایلفابیٹس کا گیان آزادی کے ویرو کے نام آج ہم بات کریں گے ایلفابیٹ اس سے اور اس سے ہیں سواس چندر بوس ہندوستان کو جہ ہند کا نعرہ دینے والے نیتا جی سواس چندر بوس کا جنم ہوا تیش جنوری اٹھارہ سو ستانوے کو کٹک اوریسا کے ایک امیر گھرانے میں اور ان کی موت ایک درگھٹنا تھی پلین کریش کی وجہ سے تیپی تیوان میں اٹھارہ آگوشٹ انیس سو پنتالیس کو یعنی کی آزادی سے کیول دو سال پہلے مطلب جس آزادی کے لیے انہوں نے اپنی جی جان لگا دی اس آزاد ہندوستان کو وہ دیکھنا پائے ہوش سنبھالتا ہی انہوں نے دیش کو آزاد کروانے کے لیے لڑنا شروع کر دیا انیس سو اکیس سے انیس سو اکتالیس کے بیچ کے بیس سالوں میں وہ گیارہ بار جیل جا چکے تھے انت میں جا کر انہیں اپنی کوٹھی کلکتہ میں ہاؤز اریشٹ میں رکھ دیا اس دوران ان کی طبیعت خراب ہوئی تو ڈاکٹر گھر دیکھنے آتے تھے انہیں کچھ ساجش سجی تو انہوں نے اپنا حلیہ دھیرے دھیرے اس ڈاکٹر جیسے بنانا شروع کر دیا تھوڑی تھوڑی داڑی بھی بڑھا لی اور آخر ایک دن وہ ڈاکٹر جیسے بن کر وہاں سے نکل لیے ان کو فرار ہونے میں ان کی مدد کی محمد زین الدین نے پہلے وہ دلی پہنچے اس کے بعد پشاور اور پھر وہ کابول چلے گئے انڈیا نیشنل کانگریس بنانے میں بھی ان کا بہت بڑا ہاتھ تھا وہ دو بار انڈیا نیشنل کانگریس کے پریزیڈن بھی تھے انیس سو انتالیس میں وہ زکمی تھے اور زکمی حالت میں سٹریچر میں آئے اور الیکشن بھی جیت گئے انہوں نے دیکھا کہ گاندھی جی سیتا رمیہ کو پریزیڈن بنانا چاہ رہے ہیں جو ہوا تو نہیں پہلے اسی پولیٹکس کو دیکھ کر انہوں نے انڈیا نیشنل کانگریس سے اپنا استیفہ دے دیا ہے آگے انہیں بہت بڑے کام کرنے تھے اسی لیے وہ سولہ جنوری انیس سو اکتالیس کو دیش سے نکل کر افغانستان چلے گئے وہاں سے وہ ملائے بھی گئے جو کی آج کل کا سنگاپور ہوتا ہے اور جپان بھی انیس سو بہتالیس میں انہوں نے آزاد ہند فوج کی شروعات کی اور دیش واسیوں سے کہا کہ تم اس میں آ کر شامل ہو جاؤ انہوں نے اپیل کی کہ تم مجھے کھون دو میں تمہیں آزادی دوں گا تو ہزاروں بریٹیش کی فوج کو چھوڑ کر آزاد ہند فوج میں جا کر بھرتی ہو گئے دیش سے باہر رہ کر دیش کے لیے آزادی کے لیے انہوں نے بہت کام کی انیس سو چواریس میں انہوں نے نعرہ لگایا چلو دلی انہوں نے اپنی فوج میں گانا شروع کروا دیا قدم قدم بڑھائے جا خوشی کے گیت گائے جا یہ زندگی ہے قوم کی تو قوم پر لٹائے جا تو شیر ہند آگے بڑھ مرنے سے کبھی نہ ڈر اڑا کے دشمنوں کا سر جوش وطن بڑھائے جا قدم قدم بڑھائے جا چلو دلی پکار کے قوم نشان سنبھال کے لال کلے پہ گاڑ کے لہرائے جا لہرائے جا آپ کو یہ جان کر اچھا لگے گا کہ نیتا جی کو نیتا جی ٹائٹل ملا جرمنی میں جرمن اور انڈین آفیشلز آف سپیشل بیوری آف انڈینز کا ایک سیمینار ہوا تھا برلین میں تو یہاں ان کو یہ ٹائٹل دیا گیا نیتا جی کے تعلقات بہت ہی اچھے تھے جرمنی سے سو تیرہ میں انیس سو اکتالیس کو انہوں نے ایک ڈرافٹ بنا کر بھیجا جرمنی میں ڈیکلیریشن آف انڈین انڈیپینڈنس کی اندوستانی لوگ اپنا فیچر اپنے آپ ڈیسائیڈ کر لیں گے اور جرمنی اس ڈاکومنٹ کو اپرو کر دے جب دوسرا ورل وار شروع ہوا تو برٹن نے ہندوستانی سینہ کو کھڑا کر دیا جرمنی کے خلاف لیکن سواش چندر بوس نے اپنا اور اپنی ازاد ان فوس کا ساتھ نبھایا جرمنی اٹلی جپین کی ایکسیس الائنس کے ساتھ تاکہ اس کے بدلے میں وہ ان سے مدد لے سکیں ہندوستان کی آزادی کیلئے لیکن چھ اگسٹ انیس سو پنتالیس کو ہیرو شمع پر امریکہ نے ایٹم بام گرا دیا اور قریب قریب اسی ہزار لوگوں کو مار دیا اس کے تین دن کے بعد نو اگسٹ کو دوسرا بام گرا دیا ناغہ ساکھی پر جس میں چالیس ہزار لوگ مارے گئے اٹھارہ اگسٹ انیس سو پنتالیس کو ان کا جہاز درگھٹنا گرست ہو گیا بتایا جاتا ہے کہ جس جہاز میں وہ تھے اس میں بام اور اسلاح بہت ہی زیادہ تھا جس کی وجہ سے وہ گر گیا نیتا جی کی قربانیوں کو یاد رکھنے کے لیے اندوستان میں انیک جگہ کو ان کے نام پر کر دیا گیا کلکتہ میں نیتا جی بھون نیتا جی نگر نیتا جی صبح چندربوس انٹرنیشنل ائرپورٹ نیتا جی یونیورسٹی نیتا جی ہائی سکول ان کالیج نیتا جی روڈ اتیادی اتیادی بہت سے اور ہندوستان کے تقریبان سبی شہروں میں بھی ان کا نام کی یونیورسٹی روڈ انشٹیوٹ جگہ جگہ پر پائے جاتے ہیں ان کی ریجیمنٹ کا گانا قدم قدم بڑھائے جا اب انڈین آرمی کا ریجیمنٹل گانا بن چکا ہے اور جہین کا نعرہ تو ہندوستان کا اوفیشن نعرہ ہے ہی سو دوستو آپ سن رہے ہیں دیش کو جہین کا نعرہ دینے والے دیش کو آزادی کی اور پہنچانے والے دیش کی سینہ کو ان کا ریجیمنٹل گیت دینے والے امر نیتا جی صبح چندربوس کے جیون کی کہانی امر کی زبانی اگلے اپیسوڈ میں ہم بات کریں گے ایک اور ایسے ویر کی جن کا نام بھی الفیبیٹ ایس سے ہی شروع ہوتا ہے تب تک کے لئے آپ سے آگیا جہین